بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہر بار ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے سبسکرائبر سے اپنے ویور سے کہ جتنے بھی میرے چاہنے والے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں ایک آپ لوگوں کو بات بتانے جا رہا ہوں اگر آپ شارجہ اجمان ابو زبی اولین کسی بھی ریاست سے ابو زبی سفر کرتے ہو بائی روڈ جاتے ہو اور آپ لوگوں نے وہاں سے کرونا کا ٹیسٹ کروایا ہوتا ہے یعنی مثال فار اگزیمپل آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اگر آپ دبائی سے ابو زبی جا رہے ہو تو آپ لوگوں نے کرونا کا جو ٹیسٹ دبائی سے کروایا ہوا ہو اور آپ لوگ ابو زبی جا رہے ہو تو آپ لوگوں کو ابو زبی میں انٹری مل جائے گی وہ آپ لوگوں کو جانے دے دیں گے یہ نہیں کہ روک لیں گے آپ لوگوں کے پاس اگر کرونا کا ٹیسٹ کا وہ پیپر فارم مجود ہے تو آپ لوگ شو کروائیے گا بائی روڈ بھی جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو انٹری مل جائے گی لیکن ان لوگوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ ہر چھے دن بعد آپ لوگوں کا کرونا کا ٹیسٹ لیا جائے گا ہر چھے دن بعد جتنا بھی آپ وہاں پہ عرصہ رہتے ہو چھے مہینے رہتے ہو دو مہینے رہتے ہو ایک مہینہ رہتے ہو پندرہ دن رہتے ہو تو ہر چھے دن بعد آپ کا کرونا کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور آپ کا جو پچھلا کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کے پاس پیپر لازمی ہونا چاہیے وہ چیک کیا جائے گا کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں کو آٹھ ہزار دنم ادا کرنا پڑے گا جرمانہ کی آپ لوگوں نے وہ ٹیسٹ کا جو پیپر ہے وہ گم کیوں کیا وہ سنبھال کے کیوں نہیں رکھا دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ لوگوں کو بہت بڑا جرمانہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کو فضول یا چھوٹی بات نہیں سمجھئے گا کوئی بھی بات ہم بولتے ہیں وہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بولتے ہیں تاکہ کسی میرے بھائی کا نقصان نہ ہو اگر ویڈیو پسانا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ